اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو اینادر ولوگ تو بھائی کیسے آپ سب بھائی فائنلی گائز ہم لوگ کرانچی پہنچ چکے تھے تھے تھا کہ آپ نے لاس ویڈیو میں دیکھا تھا وہ میرے کیمرے کی بیٹری بگے بھی ڈیڈ ہو گئی تھی اور وہاں حاملات اتنے خرابتے کہ میں ویڈیو پھر نہیں بنا سکا اور پولیس کا بھی چکر ہو گیا تھا تو بھائی شانواز بھی اکتم سیٹ ہے اور لیکن بائیک کا یہ کنڈیشن بہت رف ہو گئی ہے تو بائیک کے کوئی ٹینشن نہیں ہے بائیک ہم انشاءاللہ بنوا لیں گے لیکن یہ ہے کہ شانواز بج گیا کوئی اتنی سیریز انجری نہیں آئی ہے تو وہاں ہمارے سات کیا ہوا کس طرح ہمارے کو پیمنٹ ہوئی نہیں ہوئی بائیک کی یہ سب آپ لوگوں کو بتانا تھا کیونکہ لاس جو میں نے ویڈیو بنائی اس میں 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 نے یہ سب نہیں بتایا کیونکہ کافی معاملہ دیسا ہو چکا تھا کہ وہاں ویڈیو کو دیکھیں یا پہلے جو مسئلے مسائل تھا اس ویڈیو میں نہیں بنا سکا تو آج چلتے ہیں ایک چھوٹی سی رائٹ پر اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا ہمارا ساتھ وہاں پر سو گائیز ہم لوگ نکل چکے ہیں ایک چھوٹی سی رائٹ پر اور آپ لوگوں کو چھوٹی سی ڈیٹیل بتانی دی کہ بھائی کیس طرح ہمارا ساتھ وہاں پر ہیتر آباد میں مستا ہوا اور پھر ہم کس طرح کراچی پہنچے پھر صبح صبح تو ہم بلکل فریش ہوگے بہت اچھا موٹ تا نکلے تھے لیکن پتہ نہیں تھا کہ راستے میں یہ سب ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہے کہ شاہ نماس کے ساتھ یہ اللہ خیر کرے یہ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ گر چکا ہے اسی بائک پر اس وقت بھی کافی اچھا بچ گیا تھا اللہ کرم سے اور اس بار بھی اللہ باگ نے کرم کیا ہے یہ ہے کہ بائک تو پچھلی بار بچ گئی تھی لیکن اس بار بلکل ہی بائک کا ہو گیا کام یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے دوسرا یہ ہے کہ میں کافی سپیڈ میں تھا لیکن شاہ نماس سلو آرہا تھا سلو چلانے کے بعد وجود بھی اس کے ایکسیڈنٹ ہوا آرہا تھا ہیدر آباد کے والے روڈ پر کٹ آگیا تھا کٹ پہ جو ہے ٹریک والے میں سلو کری بتا نہیں کیا ہوا کیکہ میں آگے نکل چکا سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو تقریباً 10-15 منٹ ہوئی شان آواز آیا نہیں تو میں ویٹ کرنے کے لیے خڑا ہو گیا ٹھول پر ہیدر آباد کے میں نے کہا شاہد ابھی آ رہا ہوگا پیچھے ہوگا تو اتنے میں ایک بندے گزر رہا تھا اس نے کہا آپ کا جو پارٹنر ہے پیچھے ایسی بائک پر وہ اس کا ایکسینٹ ہو چکا ہے میں گھبرا گیا میں پھر واپسی ریٹن جلدی جلدی گیا میں نے بولا بتا نہیں کیا ہوگیا راستے میں عجیب عجیب سوچ آ رہی تھی لیکن جب وہاں پہنچا تو شانواز اکتم ٹھیک کھڑا ہوا تھا لیکن بائک کی کنڈیشن بھی خراب ہو چکی تھی خیر بائک تو ہم بنا لیں گے انشاءاللہ اب مسلا یہ تھا کہ کافی لیٹ بھی ہو چکا تھا کافی لیٹ بھی ہو چکا تھا اور ہمیں گھر بھی پہنچنا تھا اور ہم تھے کافی دور یہاں سے عیدر آباد قریب تو ہے نہیں بائک پر ہم لوگ گئے تھے گاڑی میں بھی نہیں تھے تو پھر یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ بائک کو کس طرح یہاں لائیں گے کہ وہ پھر گھر سے بھی کالیں آ رہی تھی تو گھر پہ بھی بتایا نہیں تھا تو پہلے تو جب پولیس وغیرہ ہمیں ایکسینڈ ہویا پولیس وغیرہ آ گئی تھی تو پولیس نے ہمیں کہا کہ بھائی جو وہاں پر بندے تھے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو ہم یہاں ہیں آپ ہمیں کپلین کر سکتے لیکن بعد میں پھر ہم نے کہا وہ بندے نے کہا نہیں کپلین نہیں کروا ہم آپ کے پیمنٹ وغیرہ جو بھی ہے بائک کی وہ ہم آپ کو دیں گے یہ بات ہوئی پھر آنر کافی ٹائم بعد ہمیں انتظار کروانے کے بات اس کا جو ہے ٹرک جو مالکہ وہ آیا تو پھر اس سے کافی بات ہوئی جب ہم نے سرچ رچ کیا تو کافی کوسٹلی سامان آ رہا تو تو اس مو مکر گیا اس نے کہا کہ بھائی میں اتنا امان نہیں دے سکتا ہوں میں صرف دس پندرہ آزار روپے دے سکتا ہوں تو پھر ہماری اس میں ہوئی بات خراب تو پھر ہم نے جا کے کمپلین وغیرہ کی تو اس پہ بھی ہمیں کوئی رسپونس نہیں آیا کیونکہ وہ ہیدر آباد تھا وہاں سب جان کے جاننے والے تھے تو وہ کوئی ایسے چو وغیرہ کو لے کر آ گیا تھا بندہ تو اُلٹی کان ہی ہمارا بھی دال دی وہ ہمارا سی پوشٹ آج کرنے لگے کہ بھائی آپ کیوں آئے ہو کہاں سے آئے ہو کراچی سے یہاں کیوں آئے ہو کوئی رہتا ہے لائسنس وغیرہ ایکس وائزی سب پوشنے لگے تو اس میں ہم لوگ ہز گئے پھر ہمارا بھائی کوئی چانس نہیں تھا پھر اب جو نارمل چارجز بھی وہ دے رہا تھا وہ بھی اس نے نہیں دی ہے سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بھے کافی بات چیت ہونے کے بعد میں نشانہ سے پہلا فائدہ نہیں ہے کافی لیٹ بھی ہو چکا ہے تو ہم پھر خر کی طرف نکلتے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بائیکوں کس طرح لے کے جائیں گے تو پھر ہم لوگ نے وہاں پر اس کی جو وائرنگ وغیرہ آگے کا سب سامان تھا وہ ہم نے نکلوایا میکنک سے سارا آگے کا جو سسٹم تھا کہ بائیک چلنے جیسی ہو جائے کوئی وائر وغیرہ ٹائر میں نہ آجائے تو ہم نے وہ نکلوایا اس کے بعد پھر ہم لوگ نکلے آہستہ آہستہ شان آواز کی بھی کنڈیشن بہت بوری تھی بھائی اس حالت میں بندہ گرنے کے بعد اور رائٹ کی جو لیفٹ ہینڈ کی جو فنگرز میں اس میں بھی شان آواز کے فریکچر آئی گیا تھا لیفٹ پہ فریکچر آئی گیا تھا شان آواز کے تو بڑی مشکل سے ہم لوگ یہاں پہنچے اور پھر دھر والوں کو فیس کرنا بھی ایک بہت بڑی چیلنج تھا میرا تو اللہ کا حکم جو کوئی ایکسمنٹ بگرنے ہوتا لیکن پھر بھی میرے گھر میں میرے والے صاحب نے بھی کافی کچھ کہا اور اس کے گھر پہ بھی اس کے ابتو نے منا کرتے کہ بھائی اب بائک لے کے نہیں نکلنا ہی ہم آج لے بڑا مشکل ٹائم تھا اور شان آواز کے ساتھ پتہ نہیں ایسا ہی کیوں ہوتا ہے ہمیشہ تو میں نے بھی شان آواز کے بھو سے بات کی کافی ابھی فیلال تو اس کو بائک نکالنے کا علاہ ہو نہیں ہے بائک ویسے ہی کھڑی بھی ہے کچھ بنوا رہا ہے تھوڑا تھوڑا کام کروا رہا ہے میرے ابھی فون پہ بات ہوئی تھی میں ایک دو بار ملاقات کے لیے بھی اس کے پاس گیا ہوں گر پہ تو ابھی تو فیلال بلکل بھی کچھ چانس نہیں اس کا بائک نکالنے کا مجھے بھی کافی مشکل سے رائٹ کرنے کی جازت ملی ہے اب سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کوئی بھی رائٹ پہ یا کہیں بھی جاتے ہیں تو میں اپنے جو ہے سیفٹی گیرز جو ہوتے ہیں وہ پہنھ لیں میرے تو شکر ہے شاہ نواز نے ہیل میٹ پہنا ماتا مانا شاہ نواز ہیل میٹ بھی نہیں پہنتا ہے شاہ نواز نے ہیل میٹ پہنا ماتا تو کافی بچت ہو گئی شاہ نواز کی الگے گلتی ٹرک والے کی تھی لیکن پھر بھی ہمارے گوہاں دبایا گیا اور نہ کوئی چارجز وارجز ملے اور ڈبل ہمارے گوہاں پر پریشانی ہو گئی اور اتنا لیٹ بھی ہو گیا اور واپسی پر حالیات کرانچی آنا بڑا بائک لے کر اب سب سے بڑا مہین مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ہاں پر یہاں پر اس کے پارٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ملے ہم نے آل نائن بھی چیک کیا تو پوسیبلیٹی نہیں ہے کچھ بھی پارٹس کی تو ابھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کیفے ریسر ٹائپ یا نیکٹ بائک جو ہوتی اس کے ٹائپ بنایں گے تو شاہ نواز نے دو تین چیزیں پرچیز کر لی آگے کا جاتے مڈگاٹ جو ہوتا ہے لوکل کر رہا ہے مطلب کمپنی کا تو خود نہیں آرہا ہے اس کا سامان باکہ یہ ہیڈ لائٹ وغیرہ بھی خسوری فینسی ٹائپ کی اس نے لیا ہے تو اگلے ویلوک میں انشاءاللہ اس کے باس چکر لگاؤں گا تو آپ کو بھی بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح کی پاک تیار کی بائک تیار کر رہا ہے ہمارا بھی کافی جگہوں پر جاننے کا پلان تھا جو اس ایکسیدنٹ کے بعد پاس پاسیبل بلکل ناممکن جیسا لگ رہا ہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے الگے شان آواز جو ہے بائک نیز نہیں چلا رہا تھا میں ایک تب اس ویڈ میں تھا وہ مجھے بار بار کی رہا تھا کہ بائی سلو چلا وہ جتنی احتیاط کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی وہ مسلا ہو گیا اللہ کی مرضی تھی اس کا بھی بہتری ہوگی وہ بڑی مسی بیسے ہم بچ گئے اللہ کا شکر ہے ابھی تو بھائی ساپ کو بڑی بائک لینی تھی شان آماز کو 43600 میں نے بولا بھائی پہلے 250 سامال لے اس کے بعد لیں گے اور یہ کام ہو گیا بہت تو اس کے گھر سے شاید اجازت بھی نہ ملے کہیں بہار جانے گی پھر بھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آج روڈ میں اتنا کچھرا کیوں ہے سمجھ میں نہیں آرہا ٹھیک آج ٹھیک 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 د ٹھیک ٹھیک کہ بھائی کس طرح کیا ہوا ہمارے ساتھ فرس ٹائم ایسی پروبلم فیس کی ہم نے اتنا دور گھر سے کیونکہ جب گھر سے اتنا دور ہوتے تو پھر نہ کچھ پوسیبل ہی نہیں ہوتا ہے مطلب کس سے کانٹیک کریں اب وہاں تو ہمارا کچھ ہے نہیں جانے والا کراچی ہوتا تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ کرتے لیکن بس جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی اور آج موسم بہت ماشاء اللہ اچھا ہو رہا ہے بھائی دھو بھی زیادہ نکلی نہیں ہے اور تھنڈا موسم ہو رہا ہے اس نے میں نے بولا چھوٹی سی رائٹ بھی کر لیتے ہیں آپ کو بطا بھی دیتے ہیں بھائی آلہ کہ آج پہل کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کافی اچھا موسم ہو رہا ہے تھنڈا موسم ہے اور بائیک رائٹ کرنے کا مزہ بھی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے گلوز کون تیلے ہم لوگ گیم میں کرا کرتے تھے اس طرح اور اپنی ریال لائف پہ بھائی بڑا خطرنا کام ہے موسیقی 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 موسیقی